مسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصودگل کی طرف سے مقدس محفل اور اس کے تمام مہمبران کو گریس بیبل فیلرشپ منسٹری اس کے بانی اس کے چیرمین صاحب تمام پاسبان کو تمام کلیسیوں کو پاسٹر مقصودگل کی طرف سے آج صبح کا سلام قبولو تمام ڈرومینیشن تمام گروپس پریئر گروپس مسیح گروپس سب کو آج صبح کا سلام قبولو میرے عزیزو میں ایروزانہ کی طرح آپ کے لئے چند آیات پڑھ کر آپ کے لئے دعا کروں گا تو آج کا انمان ہے خدا کا کلام روح کی گزا ہے یعنی بائبل روح کی گزا ہے خدا کا کلام روح کی گزا ہے جس طرح ہم روٹی کھاتے ہیں اسی طرح ہمیں خدا کے کلام کی بھی ضرورت ہے تو آئیے میں ایوب کی کتاب میں سے اس کا تیس باب گیانہ سے چند آیات پڑھوں گا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے میں اس کے راستہ پر چلتا رہوں اور برگشتہ نہیں ہوا میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے اب وہ کرتا ہے خدا کی مقدس پاک کلام کے پڑے سنے جانے پر اس کے خاص برکت ہو میری عزیزو خدا کا کلام ہمارے ادا کے لئے روشنی ہمارے قدموں کے لئے چراغ ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں جس طرح ہماری جسمانی خوراک روٹی ہے پھل فروٹیں اسی طرح روکی گزا کلام ہے تو میری عزیزو اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں اگر عامتی چار باب چار عیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے جب وہ خدا مدیسی مسی اس دنیا میں تھے اور انہوں نے چالیس دن کا ایک ہی روزہ رکھا تو اسے بھوک لگی کیونکہ وہ جسم رکھتے تھے تو عزمانے والے ابلیس نے جو ہمارا مخالف ہے اس نے آ کر اسے عزمایا اور اسے کہا کہ تو تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کیا روٹی بانجے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے دراصل ابلیس یہ چاہتا تھا کہ میری بات ماننی جائے میرے حکم کی جو تمیل کی جائے اس لگے یسو سے اس نے کہا کہ ان پتھروں سے کیا روٹی بانجے تو یسو نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکرتے یعنی کلام اب ہم کلام جب پڑھتے ہیں خدا ہم سے بات کرتا ہے اور خدا کے مو کا نکلا ہوا کلام جو ہماری روحانی جزا ہے تو بائبل جو ہے یہ ہماری راہ کو روشن کرتی ہے ہمارے قدموں کے لئے چراغ ہے اگر ہم زبور ایک سو انیس اور ایک سو پانچ آیت پڑے تو وہاں لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے ہم اکثر یہ کہتے ہیں جب کلام پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو بار بار دراتے ہیں کہ خدا کا کلام کی اہمیت کیا ہے خدا کا کلام ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور یہی بات عیوب نبی نے کہی کہ میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا یعنی اپنے دل میں کلام رکھیں یہ ہماری روٹ کی گزہ ہے جیسے ہم کھانا کھاتے روٹی کھاتے ہیں جسمانی قوت کے لئے روحانی قوت کے لئے خدا کا کلام ہے اور اسے ہم نے پڑھنا ہے اپنے دل میں رکھنا ہے تیری باتوں کی تشری نور بخشتی ہے وہ سادہ دلوں کو اکلماند بناتی ہے یہ بھی ضبور میں لکھا ہے یہ ضبور ایک سو انیس اور ایک ستیس آیت ہے کہ تیری باتوں کی تشری یعنی جب ہم کلام پڑھتے ہیں کلام پر عمل کرتے ہیں تو وہ سادہ دل کو اکلماند بناتی ہے یعنی جب ہم کلام پڑھتے ہیں خدا ہمیں تقویہ دیتا ہے کلام ہمیں تقویہ دیتا ہے کلام ہمیں اکلماند دیتا ہے اور یسو مسیح نے بھی ہمیں روٹی کے بارے میں کہا ہے یعنی وہ روحانی روٹی جسمانی روٹی تو ہم کھاتے ہیں لیکن یسو نے روحانی روٹی کے بارے میں کہا ہے اگر آپ یہ ہونا چھے باب اور اس کی اکاون آیت دیکھیں وہاں لکھا ہے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی دیکھیں خدا آمدی لوگ نہ مانے بارے میں ان سے نہیں لیکن جب موسی نے کہا کہ وہ مجھ سے پوچھے گئے تیرے رب کا نام کیا ہے تو وہ میں کیا جواب دوں گا تو خدا نے اسے کہا کہ جب وہ تجھ سے پوچھے تو تو نے کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں ہوں پہ کتنا زول لگا جاتا ہے اور اس بات پہ ہر بات میں یسو نے بھی کہا ہے ابھی دیکھیں میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتھر ہوں یعنی یسو ہماری روحانی روٹی ہے اگر ہم یسو پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کبھی نہ جسمانی طور پر بھوکے رہیں گے نہ روحانی طور پر بھوکے رہیں گے تو یسو نے کہا میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتھریں اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابا تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوش ہے زندگی کی روٹی میں ہوں بات یسو نے کہی ہے جو یسو پر ایمان نہیں لاتے ان کے لئے یہ ہے کہ وہ ایمان لاکر اب وہ ہمیشہ کی زندگی جو یسو دینا چاہتا ہے اس نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہے زندگی یسو کے پاس ہے یسو دنیا کا نور ہے آئیے یہ ہو پہلا باب چار آئیت آربہ برائیت یہ لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی یسو نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا دنیا کا نور میں ہوں جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا جب یسم سے زمینی مشن پہ تھے تو حیکل کے اوپر جو منار پہ دیگے جلائے جاتے تھے تیل ڈال کر جلاتے تھے کہ اس سے دور دور وہ روشنی نظر آتی تھی تو وہاں حیکل میں یسم سی نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں تو اس پہ جو فریسی فقی تھے انہوں نے بڑا گصہ بھی کیا اور اور اسے پکڑنا چاہاں اسے مار نا چاہاں لیکن خنان یسم سی بچ کا نکل گئے اور آج اگر ہم غور کریں تو یسم سی سچ کہتا ہے اس کا کلام سچا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں تو آئیے اگر آپ ابھی تک یسو سے دور ہیں اگر آپ نے ابھی تک یسو کو قبول نہیں کیا تو آئیے میرے عزیزوں سے قبول کریں اسے اپنا سخصی نجات ہندہ قبول کریں وہ صرف کرشنوں کے لیے ہی نہیں آیا یہودیوں کے لیے ہی نہیں آیا بلکہ کل کائنات کے لیے اس نے کہا ہے کہ جو کوئی کوئی مذہب ہو کوئی قوم ہو کوئی قبیلہ جو یسو پر امان لہتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے خدا آج کی کرام کے وصلہ سے آپ کو بڑی برکت دے اور آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں میری منت میری عرض میں اپنے خدا اند کے آگے کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ یہ سپر امان لاکر اب وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے والے ہوں آج میں آپ کے لئے دعا کرتا آسمان اور زمین کے بنانے والے کل کائنات کے خالق اور مالک مسیح یسو میرے آسمانی باپ بڑی آجزی انکساری سے تیرے خدموں میں سجدہ ریز ہوں دل کی گرائیوں سے تیرے شکر ادا کرتا ہوں تیری نیمتوں کے لئے برکتوں کے لئے زندگی کے لئے تاندرسی کے لئے اور آج اس نئی صبح کے لئے جو نے یابی کہتے نو میرے خدا میں منت کہتا ہوں جہاں جہاں بھی تیرے لوگ آباد انہیں بڑی برکت دینا ان کے ساتھ ہونا میں منت کہتا ملک پاکستان کے لئے ملک پاکستان کے جو اتنے حالات بگڑ چکے ہیں غریب لوگ کے لئے کتنی مشکلات ہیں اے خدا انتو حل بھی اقوام یہاں بستی ہے انہیں بڑی برکت دینا ان کے ساتھ ہونا اور انہیں تفعیق دے کہ وہ آپ پر ایمان لاکر وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے آئے خدا خدا جن کے پاس گھر نہیں انہیں زمینی گھر دے جن کے پاس نوکرے نہیں کاروبار نہیں انہیں کاروبار دے اور خدا مند میں یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند یہ سمسی کے نام سے مانگتا ہوں سن اور قبول کر آمین